اسلام علیکم محترم یہ جو سارا کچھ سلسلہ ہوا ہے اور جس طرح سے آپ نے یہ جو چیف جسٹس کا جوب ہے یہ آپ نے آپٹ کیا ہے آپ کو آفر کی گئی اور آپ نے آپٹ کر لیا یہ اگرچہ یہ آپ نے آپٹ کر لیا ہے لیکن اس میں میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ اس کی علاوہ بھی آپشن تھی اور وہ آپشن کیا تھی کہ آپ انکار کر سکتے تھے کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھئے کہ آپ میرٹ پہ نہیں آئے ہیں آپ میرٹ پہ نہیں ہیں آپ ایکارڈنگ ٹو دے جو نورمز ہیں جو کونسٹیوشنل ہماری جو ہسٹری کے حساب سے چل رہی تھی پچھلے کئی سالوں سے اس کے مطابق آپ نہیں آئے ہیں اور پہلی جو ایسی آپ کی ہونی چاہیے تھی کہ آپ انکار کر دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی بڑی مہربانی میں چونکہ میں سینئر نہیں ہوں اور ہمارے ہاں روایات یہ آ رہی ہیں یہ کوئی فوج تو نہیں ہے کہ جس میں ایک پینل جاتا ہے تو یہ اس وقت انہوں نے نورمز کو توڑا ہے تو آپ یہ بڑے اران سے کہہ سکتے تھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا میں ڈچ نہیں کر سکتا اپنے ساتھیوں کو اور جو میرے خاصتوں پر سینئر ہیں اور دو سینئر ہیں میرے اوپر تو اس لحاظ سے آپ کا جو پہلا کام تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس کو انکار کرتے اور آپ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کی واد جو ہے وہ مان سکتا مجھے پتا ہے اب آپ کس کی دوسری تو جہاد بھی پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اگر مجھے نہ بنایا جاتا تو پھر یہ ہو جاتا ٹھیک ہے لیکن جب اصول کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو جاتا اگر آپ یہ نہ کرتے اصول جو ہوتا ہے وہ اصول ہوتا ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں بلکہ انڈیا سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں انڈیا جب آزاد ہوا یہ بڑے مشہور فوجی تھے اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ انڈیا کی آزادی ہوئی تو ان کے جو ڈی فیکٹو پرائم نیسٹر تجوال نہ نہرو انہوں نے ایک میٹنگ کال کی کیونکہ آپ دھائر ہے کہ فوج بھی بنانی تھی باقی تیزیں بھی چال رہی تھی تو انہوں نے سینئی ایڈ میریٹی آفیسرز جو تھے ان کو بھلا کے تو ان سے یہ کہا کہ ہم نے پہلا جو جنرل ہے انڈیا نامی کا جو چیف ہے وہ ہم نے منتخب کرنا ہے تو میری تجویز یہ ہے کہ ہم ایسا کریں کیونکہ ہمارے پاس ایکسپیڈینس نہیں ہے تو ہم ایک بریٹیش آفیسر جو ہے جو کہ پرانی ظاہر ہے ان کی خدمات ہیں ان اس میں سے کسی بریٹیش آفیسر کو ہم چون لیتے ہیں اور اس کو جنرل بنا دیتے ہیں اور اس کو چیف بنا دیتے ہیں یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنائے ہیں لیکن آج آپ کی خدمت میں اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ relevant ہے تو انڈین آمی جو تھی اس کو بنانے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا بندہ آجے گا جو کہ بریٹیش ہوگا جو کہ ایک بیکرونڈ رکھتا ہوگا اور اس کو لیڈرشک کا بھی اندازہ ہوگا تو وہ بہتریک چوائس ہو تو جب یہ سنا انہوں نے خاص طور پر ان لوگوں نے جو کہ بریٹیش کے انڈین ملٹی آفیسرز تھے جن کو اس دکھائے یہ گیا تھا کہ ہم نے سرکرنا ہے تو وہ تو چپ کر کے بیٹھ کے اور انہوں نے جو جتنے بھی سویلین سے اور جو مینن یونی فارم تھے سب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جو آپ کی مردی ہے جناب آپ اس وقت مائی باپ ہیں آپ جو چاہیں کریں تاہم ایک وہاں پہ سینئر آفیسر تھا اور وہ یہ تھا نتو سنگ راٹھول تو اس شخص نے وہاں پہ کھڑے ہوکے پرائیم نیسٹر جو تھے لی فیکٹو ان سے کہا کہ جی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو اب یہ بہت ہی ایٹیکٹس کے خلاف تھا کہ ایک آفیسر جو ہے وہ پرائیم نیسٹروں کے اس طرح بولے کہ جی میں بات کرنا چاہتا ہوں اور نہرو صاحب جو تھے وہ تھوڑے تھے پریشان بھی ہوئے کہ بھئی یہ کیا بات ہے اتنی انڈیپینڈنٹ سٹیک آ گئی ہے ہمارے آفیسرز میں تو بارہ انہوں نے کہا دیا کہ ٹھیک آپ بولیں اور جو آپ کی بات ہے وہ آپ کر لیں تو انہوں نے راتھور صاحب نے یہ کہا کہ جناب دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو ملٹی کی بات کر رہے ہیں ہمارے پاس تو جو سیاستدانوں میں بھی کوئی تجربہ کار لوگ نہیں ہیں جو کہ ملک کو چلا سکیں تو کتنی اچھا ہو کہ ہم پہلا پرائیم نیسٹر بھی جو ہے وہ بھی بریٹش جو بندہ ہے وہ بلا کے اس کو تو اس کو پرائیم نیسٹر آف انڈیا بنا دیں اب جب اس نے یہ کہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ ایک پنڈ ڈوپ سائلنس ہو گئی اور بڑا جناب زبردست کسوں کا ایک سلسلہ ہوا لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ نہرو نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہم اپنا ہی بندہ لگائیں گے ہم اپنا ہی بندہ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کیریکٹر اچھا اب یہ نہیں جنرل یہ بات ہیں جنرل جنرل بن چکے رہے تھے جنرل نتو سنگھ راتھور جو ہیں اس کے دو سال کے بعد اب دیکھیں دلچسپ بات سنیے اور یہ آپ کے ساتھ ریلیونٹ ہے جنرل نتو سنگھ راتھور صاحب کو اس وقت کے جو تھے وزیر دفاع سردار بلدیر سنگھ انہوں نے ان کو بلا کے کہا کہ جی ہم آپ کو کمانڈرنگ چیف بنانے چاہتے ہیں انڈین آمی کا کیونکہ جنرل رائے ایک اس وقت ہوتے تھے جنرل رائے بچھر وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کی جگہ پہ آپ کو بنا دیتے ہیں تو آپ تیار ہیں انہوں نے کہا جی نہیں میں بالکل تیار نہیں میں بالکل یہ آفر آپ کی قبول نہیں کر سکتا اور بتایا انہوں نے یہ کہ جنرل کی ایم کریاپا جو ہے جو ان سے سینئر ہے انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے سینئر ہے اور ہیس ویری مچ ایلیجیبل فور دی پوسٹ تو ان کو آپ لگائیں اور میں اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمیتا کہ میں اپنے ایک سینئر کو ڈچ کر کے تو اس کی جگہ پہ میں چیف لگ جاؤ ہمارے ہاتھ ہوتا تو کیا ہوتا ہمارے ہاتھ مسئلہ ہی کوئی نہیں ابھی ویسے آپ نے بھی ثابت کیا لیکن اس بندے میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دی جنرل نتھو رام راٹھور نے نتھو سنگھ راٹھور صاحب نے اور انہوں نے ایسی ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی کہ جو پھر انڈین آرمی کا ایک آپ سنے لے کہ ایک لاغ قسم کا ایک چیز بن گئی اور ہمیشہ سے وہاں پہ جو سینئر موست ہوتا ہے اس کو وہ آدمی چیف بنا دیتے جس طرح آپ کے ہاں ہو رہا تھا آپ نے آنکھ کے اس کو توڑا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ایک قسم کی بے وفائی کی جو آپ کے سینئر تھے اور آپ نے دیکھا ایک کسی بھی آدمی کو مطلب کوئی بھی شخص ہوتا ہے تو وہ اپنے ٹاپ جو ایک پوزیشن ہوتی ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں کسی دن وہاں پہ پہنچوں گا اور میں وہ چیف کروں گا لیکن کیا اس وقت صورتحال ہوگی جنرل اپنا اپنا جنرل کہہ رہا ہوں جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اور اس کے بعد آنے والے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی کتنا بڑا ان کو دھچکہ لگا ہوگا کہ ایک شخص کے جو ہمارے ساتھ ہی ہے اس کو جیسی آفر ملی ہے تو اس نے جا کے قبول کر لی لیکن اب آپ نے کر لیا ہے اب آپ کو یہ تو بھوکتنا پڑے گا پریشر بھی آئے گا دباؤ بھی آئے گا آپ کے اوپر بہت سارے اس طرح کی چیزیں بھی آئیں گی اگرچہ آپ نے آتے ہی چیزیں کی ہیں ان کو سب لوگ سراہ رہے ہیں لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ it's too early to judge you اور it's too early to call something کے لیے بڑا زبرن صاحب نے کیا ہے لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ آپ کو اس طرح کی تفیق ہو کہ آپ یہ کام جو ہے وہ اچھے طرح کیسے کر سکیں اور صرف کازمیٹکس سے آگے نکل کے جو سبسٹینشل چیزیں ہیں ان کو آپ کرنے کی کوشش کریں اس کی وجہ کہ میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا جو ایک نظام ہے اس میں انصاف کی عدم فراہمی اتنی زیادہ آیاں ہو چکی بھی ہے کہ لوگ جو ہیں آپ یقین کریں جس سے بھی بات ہوتی ہے میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں لوگ جیسے کسی سہرہ میں آدمی ہو اور اس کو ٹپتی ہوایں چل رہی ہو سب کچھ چل رہا ہو اور اس کو امید ہو کہ کسی دن بارش آئے گی اور بارش آئے گی تو مجھے تھوڑا سا سکون ملے گا یہ پاکستان کی حالت ہوگی پیپل آر کریونگ فور دی جسٹس پیپل آر ڈائنگ اچھلی فور دی جسٹس کہ ان کو انصاف ملے لیکن ان کو انصاف نہیں مل رہا اس کی راستے میں رکاوٹیں ہیں مافیاز ہیں اور ہر طرح کی مافیاز ہیں جس طرح آپ کے ایک predecessor تھے انہوں نے تو سرین مافیاز کی بات کی تھی تو دے آپریٹ لائک مافیاز تو دے بیہیو لائک مافیاز یہ اسی طرح آپ کے ساتھ بھی کریں گے آپ کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو ڈیمین کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ اس راستے پر کھڑے تھے لیکن میں آپ کو چند مثالیں اسلامی ہسٹری سے دے دیتا ہوں اور چند مثالیں میں آپ کو ویسٹرن ہسٹری سے دے دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کیا اب آپ نے چونکہ یہ فیصلہ کر لیا ہے اور اب آپ کے اوپر جو اونس ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس فیصلے کو درست ثابت کرنا ہے اور آپ نے جو تھوڑا بہت اپنے ڈیچ کیا ہے ان کو آپ نے کسی طریقے سے اس کو اپنے میک اپ بھی کرنا ہے تو اگر آپ اسلامی ہسٹری میں دیکھیں تو سب جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے کعوی شرائے کی جو ہے مثال دی جاتی ہے یہ سیونٹھ سنچری میں اور یہ خلفہ راجدین کے دور میں یہ قاضی تھے اور آپ کے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو کہ انہوں نے وہاں پہ خلیفت المسلمین کے ساتھ جو ان کا واقعہ ہوا تھا جس میں انہوں نے جا کے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا اور یہ تقریباً پچاس ساٹھ سال تک جو ہیں یہ رہے ہیں چیف قاضی جو ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کا نام آج بھی زندہ ہے کیوں؟ انہوں نے انصاف کیا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ خلیفت المومنین اگر کوئی ہو بھی تو وہ انصاف سے اوپر نہیں ہے انصاف جب ہوگا انصاف کا تقاضی جو آئے گا تو اس کے لیے کوئی بھی ہو وہ اس ڈکری کے نیچے آئے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو اسی طرح اگر آپ دیکھیں قاضی ایاد ابن موسیٰ یہ 11 سنچری کے تھے جب المورد ڈائنیسٹی جو تھی اس میں سپین میں اندلوسیا میں یہ اس میں تھے ان کا بھی یہی سلسلہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں اور خاص طور پر جو المورد رورل تھا جو علی بن یوسف انہوں نے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ پریشہ ڈالا اور تریٹس کیے اور کہا جی ایمپریزن کر دیں گے ایکزائل میں بھیج دیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ میں ان کے الفاظ ہیں کہ میں کسی رولر کے لیے اپنی جو انصاف کی قربانی ہے وہ میں نہیں دوں کسی رولر کی رضا کے لیے میں انصاف کی قربانی نہیں دوں تو یہ تھا ان کی سنس او کاؤنٹیبیلٹی اچھا اسی طرح کازی اب یوسف یاکوب الانساری جو ہیں یہ بھی آپ دیکھیں 8 سنچری میں یہ جو اباسیز تھے ان کے دوران ان کا ایک واقعات ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کیا اور یہ بسکری شاگیر تھے حضرت امام ابو حنیفہ کے اور ان کے ساتھ بھی ابو یوسف جو تھے انہوں نے حاروشید صاحب کا یہ دور تھا تو حاروشید نے ان کے اوپر پریشلائز کیا کہ جی آپ اس طرح کے فیصلے دیں اس طرح کے فیصلے دیں انہوں نے نہیں دی وہ بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ نہیں بہنی کروں تو حاروشید نے کافی ان کو کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے اچھا اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قادی نومان ابن محمد یہ فاتمید کے جو دور تھا اس میں بھی آئی تھی ان کا بھی نام ہے اسی طرح میں تفصیل میں نہیں جاتا واقعات میرے پاس ہیں مجھے یاد ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں گا ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو لوگ ہیں خاص طرح پر دیکھیں امام ابو حنیفہ کو دیکھیں امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کی جو عمری دور کی بات ہے کس طریقے سے ان کے اوپر پریشرائز کیا گیا تو ان کو کس طریقے سے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا کس طریقے سے ان کے اوپر ان کی انٹیکنٹی کے اوپر questions اٹھائے گئے لیکن he refused ان نے کہا جی میں اپنی values کو اوپر compromise نہیں کروں خلیفہ المنصور جو تھا اس نے ان کو چیف جج لگانے کی بات کی تھی جس طرح آپ کو آفر آئی ہے نا اس طرح امام ابو حنیفہ کو بھی آفر آئی تھی کہ جی ہم آپ کو چیف جسٹس لگا دیتے ہیں جو خلیفہ المنصور تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو لگا دیتے ہیں just don't worry about it ہم آپ کو ہر چیز دیں گے اور he said no انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں نہیں یہ کر سکتے انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا ان کے اوپر torture کیا سب کچھ کیا لیکن نہیں he remained steadfast کیونکہ ان کی priority میں principles of justice جو تھے وہ اوپر تھے تو اس لیے آپ سے میری گزارچ ہوگی کہ آپ ان کے نام جو ہے آپ کو بھی پتا ہوگی آپ نے پڑھی ہے لیکن ان کو یاد رکھیں ٹھیک ہے نا بہت ساری مثالیں ہیں قاضی عبدالجبار الحمام ہے وہ ان کا امدانی ہے وہ ان کا بڑا نام ہے بہت سارے لوگ ہیں لیکن اس میں جو take away ہے وہ کیا ہے take away یہ ہے کہ جو accountability before god ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جو آپ کے ایک sense of accountability ہے وہ آپ کی بہت زیادہ زبردست ہونی چاہیے کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی انصاف والی قرصی کے بات بیٹھے میں ہیں تو یہ آپ ایک divine duty دے رہے ہیں justice has a divine duty جس کو کہتے ہیں اور اس وقت آپ compromise نہیں کر سکتے کیونکہ جو شخص آپ کے اس میں قورٹ میں جاتا ہے وہ یہ امید لے کے جاتا ہے کہ مجھے انصاف ملے گا اور خاص طور پر آپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ weak جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو marginalised ہیں ان کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہوتا ہے آپ نے طاقتور کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا judiciary ہے ہی کس لیے judiciary تکہ تو کام ہی ہے کہ وہ طاقتور کی against کمزور کا ساتھ دیتی ہے کیونکہ کمزور کی بات سننے والا نہیں ہوتا تیسرا جو جو authority ہے اس کو confront کرنے کا جو ایک جذبہ ہے جو ایک طاقت ہے وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ کیسے ایک authority جو ہے خاص طور پر کوئی government ہے یا کوئی chief just جو chief martial administrator ہے یا whatever کوئی بھی ہے اس کے سامنے آپ کھڑے ہو سکیں تو اس لیے اسلام میں تو یہ انصاف پہنچانا جو ہے یہ تو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایک simple صرف آپ انصاف پہنچانا شروع کر دیں تو آپ کو تو کچھے گا بھی نہیں اور سیدھے جنرل میں آپ چلیں ہاں میں تھوڑا سا western مصال ایک دو دیتا ہوں مثلا امریکہ کی justice تیب ویلیم ویلیم وڈگلس مجھے یاد ہے ان کے بارے میں انہیں بہت پہلے پڑھا تھا کہ he was known for his dedication for civil rights and liberties ان کی جو free speech کے والے سے ان کی بڑی مثالیں دی جاتی اور سپریم کورٹ میں وہ مجھے یاد آتا ہے کہ تقریباً کوئی 36-37 سال میں رہا ہے 1939 سے onward 1975 تک وہ سپریم کورٹ میں رہے ہیں یہ بہت بڑا حصہ ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ descent کے بارے میں کہتے تھے کہ descent ہونی چاہیے اور جب بھی individual liberties ہوں اور individual rights کی جو بات آتی ہے he used to always stand firm جو بھی بات ہوتی تھے وہ firm ہوتے تھے اس پہ کہ میں نے اس کے اوپر نہیں آپ کے ساتھ بات کر دی اور خاص طور پر issues of جو تھے ان کے privacy کے civil rights کے اور environment کے حوالے سے جیتے ہیں بھی laws تھے اس میں بڑا وہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ نہیں اسی طرح Lord Denning UK کے آپ دیکھیں آپ نے تو UK سے پڑھا ہوگا Lord Denning کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ he is known as one of England's greatest jurist actually تو وہ بھی اسی طرح تھے ان کا بھی بڑا نام ہے تو بڑی مسال نہیں ہے میں ان کے cases بھی آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اب انڈیا کی انسال دیکھیں اب ریسٹن تو انسال نہیں دیتی رہتے ہیں لیکن انڈیا کی دیکھیں جسٹس سید محمود جو تھے یہ بریٹش راج میں تھے ان کا یہ الہباد ہائی کورٹ کے جج تھے اور ان کا بڑا نام تھا انہوں نے بھی جو کلونیل اس وقت دیرا تھا اس میں بھی انہوں نے کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی کہ جی نہیں جو انڈیجلس انڈیانز ہیں ان کے ریٹس کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں کروں گا حالانکہ اس وقت کلونیل جو ایک پریشرز تھے وہ بھی تھے کوئین جو تھی اس وقت اس کا بڑا آپ کو ظاہر ہے پتا ہے کہ بڑا نام تھا اس کا اور وہ پنٹول تھا ان کا سب لیکن اس جو اس گراؤنڈ انہوں نے کہا جی کہ نہیں اس طرح فلپینز کی جو جسٹس مریہ لڑریز ابھی حالی میں جب یہ پریزیڈن جو ترٹے کا دور تھا اس میں وہ کھڑی ہوگی انہوں نے کہا جی نہیں چاہے جو بھی ہو لیکن میں نہیں اس کے اوپ بات مان ہوگی ان کی جو بات میں تھی انہوں نے اپوز کیا اس کے جو انٹی ڈرگ لاؤز تھے اس کے بارے میں سب کچھ کیا لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس لیے میری آپ سے گزاری یہ ہوگی جو رول آف جو سائیٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ بیسکلی جب جسٹس ہوتی ہے تو وہ بیک کے ساتھ کھڑے ہوں آپ مارجنلائز کے ساتھ کھڑے ہوں اور پھر جو ایڈیشل انڈیپینڈنس جو ہے یہ ایک ہول مارک ہے کسی بھی سائیٹی کا تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ آپ کے لیے ایک ایک سٹورک اپرچونٹی ہے تو اب آپ کے پاس یہ سٹورک اپرچونٹی ہے اور یہ تاریخ آپ کو یاد کرے گی کس لحاظ سے کرے گی یہ آپ کی چوئیس ہے جس وقت آپ نے کوئی چوئیس لینی ہے تو پھر آپ کا فیصلہ کرے گی تاریخ کہ آپ نے کیا کیا تھا تو اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ جو بھی آپ کریں آپ کے سامنے یہ چیزیں رہنی چاہیئے آپ کے سامنے یہ پتہ ہونا چاہیئے کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن صاف نہیں مل رہا اپ پولیٹکل پریزنرز کے ساتھ دیکھ رہا ہے یہ بات اگر آپ پور پہ جس کو جوتے پڑھتے ٹھیک ہے کازی فائز کی طرح آپ نے زندہ رہنا ہے یا آپ نے دوسرے جدیز کی طرح جنہوں نے اپنا نام بنایا ہے ان کی طرح رہنا ہے آپ پاس opportunity ہے میں آپ صحیح بتا رہا 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 میں بتاؤ ہمارے لئے بڑا پرابلم ہے کہ پولٹیکل پریزننس کو فوری پر رہا کر رہا آپ پتہ ہے یہ سب میڈ اپ کیس ہیں یہ سب فراوڈ کیس انہوں نے بنائے رہی ہیں آپ پتہ ہے کہ یہ چھوٹایا گیا یہ آپ کو پتہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب کچھ اس کو ریورس کریں پولٹیکل پریزنس ساتھ کتنی زیادی ہوئی کتنی لوگوں کی عصتیں عصمتیں عفتیں جو ہیں وہ تارتار ہوئی ہیں اور قاضی صاحب ان مووڈ اس لیے ان کی جو مثال ہے اس کو آپ بلکل ریورس کریں میں بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کا پتہ چلا کہ ایم این اے ہیں ویہاڑی سے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو یہ مطلب جرم کیا جرم تو کوئی نہیں ہے ان کا صرف یہ ہے کہ اپنا ایک ضمیر کی آواز ہے ان کی وہ اوپر چلتے ہیں جو یاسمین راشید کا کیا کینسر پیشنٹ ہوتے ہوئے کیا ان کو رکھ رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے یہ تمام پلیٹیکل پریزنرز کو رہا ہونا چاہیے جتنے لوگ بھی ہیں ان کی رہائی کے لیے آپ کو فوری طور پر اس کا بندوست کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے تو پہلے تو حساب جا کے وہ دیں گے نا قضی صاحب لیکن اگلا حساب جا وہ آپ نے دینا ہے کیونکہ دیکھیں نبی پاکستان کی حدیث ہے ہر شخص رائی ہے اور اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے اگر کسی ریایہ میں تین لوگ ہیں پانچ لوگ ہیں کسی ریایہ میں دس لوگ ہیں تو ہر شخص سے اس کی ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال ہوگا اور آپ کی ریایہ میں تو پورا پاکستان آتا ہے آپ سے سوال ہونا یہ کہ آپ نے ان کو انصاف پہنچائے تھا اور اگر نہیں پہنچائے تھا تو آئینا ذرا حساب دیں قرآن پاک میں آتا کہ اللہ محبت رکھتا ہے کن سے انصاف رکھنے والا تو اس لیے میری گزارش آپ سے ہوگی کہ آپ بھی اللہ کے جو محب لوگ ہیں ان میں شامل ہونے کی کوشش کریں اور یہ آپ کے لئے ایک بڑی اپروچنیٹی ہے چیلنج بھی ہے لیکن جتنے بھی آپ کے چیلنجز ہیں وہ آپ کے لئے اپروچنیٹیز بن سکتے ہیں اگر آپ کی کمیٹمنٹ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ہو اور میں آپ کو یہ بھی یقین دے آس ہوں کہ اگر آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پاکستان کی ساری عوام جو آپ کھڑی دیں وہ کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں ہوگی وہ تو انتظار کریں کہ مسیح آئے اور ہمیں انصاف پہنچائے آپ اپنی ذاتی جو چیلیں کو بھلا دیں آپ کو وہ عزت ملے گی اللہ عزت دینے والا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے انصاف کی فراہمی اس کو یقینی بنائیے یہی میری آپ سے گزارش ہے یہی میرے چند کلمات ہیں اور یہ میری خواہش بھی ہے اور میری گزارش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تفیق دے کہ اس کے اوپر آپ کو عام کر سکیں بہت بہت شکریہ تینکیو بیرمک اسلام علیکم رات اللہ بہت